اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عمل ریسپیز آج ہم بنا رہے ہیں چکن کرائی بہت ہی آسان سی اس کی ریسپی ہے چلیں ہم ریسپی شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھئے چلیں ہم شروع کرتے ہیں چکن کرائی بنانے کی ہم نے لیا ہے 1 کےجی چکن 8 to 10 ہم نے لیا ہے پیاز انین جو ہمارے پاس سمال تھے ہم نے 4 ٹیمیٹوز لیا ہے 9 to 10 ہم نے گرین چلی لیا ہے 3 لیمنز ہم نے لیسن لیا ہے لیسن آپ اپنی مرزی جتنا مرزی ڈال سکتے ہیں ہم نے ریڈ چلی لیا ہے حلدی ترمیرک اور ہم نے حلدی آپ یہ جو نمک نمک ہے وہ آپ حسب زائقہ استعمال کر سکتے ہیں ہم نے ریڈ چلی ہم نے ون ٹیبر سپون لیا ہے اور ہم نے اد رکھ لیا ہے جی اب ہم سب سے پہلے لیں گے آنین جو ہم نے اب ہم نے موٹے کاٹ کر رکھے ہوئے اس کے بعد لیں گے ہم ٹیمیٹوز 4 ٹیمیٹوز ہم نے لیا ہے اس کے بعد گرین چلی لیسن گارلک ریڈ چلی پاوڈر ہلدی ترمیرک اس کے بعد ہم نے لیا ہے نمک حسب زرورت ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو چلے پر رکھیں گے گلانے کے لیے جو ہم 20 سے 25 منٹ تک اس کو رکھیں گے چلے پر اور اس کے بعد ہمارا مسالہ گل چکا ہے اب ہم اسے بلینڈر میں بلینڈ کریں گے اس کے بعد دیکھیں اچھے طریقے سے نے بلینڈ کر لیا اس کو اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے اور اس کو مچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کر رہے ہیں اس کو ہم 15 سے 20 منٹ تک لو فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے تاکہ یہ جو چکن ہے وہ ہمارا گل جائے اس میں پانی بلکل نہیں آئٹ کرنا ہم نے ہمارا چکن یہ جو ہے وہ گل چکا ہے بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم اس میں ادرک اور گرم سارا ڈالیں گے اس کو بھوننے کے لیے یہ ہم نے ادرک ڈالی اگر آپ ون ٹی سپون یا ٹو ٹی سپون آپ لے سکتے ہیں اپنی مرز سے اور ون ٹی سپون ہم نے گرم سارا ڈال دیا ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دیکھنے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ رہنا جائے چیز ہم اس میں آئل ڈالیں گے ہم نے آئل ڈال دیا ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے ہم نے آئل ڈالا ہے ون کپ اور ہم اس کو بھونیں گے جب تک اس کا آئل اوپر نہیں آیا تب تک ہم اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے یہ دیکھ لیجئے اچھی طرح بھون گیا ہمارا آئل اوپر آگیا اب ہم اس میں ٹو ٹی بل سپون لیمن جیوس ڈالیں گے اب ہم اس کو جسے سے مکس کر لیں گے ہمارا بلکل پک کے تیار ہو چکا ہے ہمارا چکن اب بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی گارڈنشنگ کریں گے سب سے پہلے ہم ہرا دھنیا ڈالیں گے ہم نے اس میں دھنیا ڈالا ہے جنجر ڈالا ہے اور ہم نے اس میں سوٹ مرچے ڈال دی سب سے مرچ اور یہ ہماری ہانڈی پکے تیار ہو گئی ہے ہماری چکن تک کرائی ہو گئی ہے تیار آپ بھی اس کو گھر میں ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کیسی بنی ہے تھینکس فور وچنگ جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ